اسلام علیکم اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو اوکے پر کلک کر کے نوٹیفکیشن پر کلک کر کے سینڈ می آل نوٹیفکیشن اور سیف کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل جنید ریٹیار آج ہم لوگ اس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ ایسیو اون پیج ایسیو اپٹیمائزیشن کسی ویب سیٹ کی رینکی میں کس طرح ایفیکٹیو ہوتی ہے یا وہ کیوں ضروری ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو اپنے فرینڈ کو ساتھ شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے سٹارٹ سے لے کے لاف تک کمپلیٹ بات کریں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ لگ جائے تو چلیں اپنے ٹائم کو ضائع کیا بغیر لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اون پیج ایسیو اپٹیمائزیشن کیوں ضروری ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں اون پیج ایسیو اپٹیمائزیشن کرنی چاہیے تو جانے گوگل میں چلتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں میک مینی آن لائن اور انٹر کر دیتا ہوں اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے گوگل میں لکھا ہے میک مینی آن لائن انٹر کیا ہے تو گوگل نے مجھے کچھ ریزلٹس نکال کے فرسٹ پیج پہ یا ٹوپ پہ شو کر دیئے ہیں اب اس میں میں تین چیزیں آپ کو سب سے پہلے سمجھانا چاہوں گا وہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جو آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں ٹوپ پہ اس چیز کو آپ کے آرٹیکل کا ٹائٹل جیسے کہ ہم یوٹیوب کی ویڈیو کا ٹائٹل دیکھتے ہیں اسی طرح اس کو بولتے ہیں آرٹیکل کا ٹائٹل اس کے بعد سیکنڈ ٹھنگ آتی ہے ایش ٹی ٹی پہ ہے سلیش واربیس ڈوٹ کوم سائٹ اور آپ کے آرٹیکل کا لنک ہے یہ جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ آپ کے آرٹیکل کا یو آرل ہوتا ہے لنک ہوتا ہے اگر میں اس کو یہ سیلیکٹ کروں کوپی کروں اب نیو براؤزر میں جا کے ادھر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آرٹیکل اوپن ہو جائے گا اس کو آرٹیکل کا لنک کہتے ہیں یا ویب سائٹ کا لنک بولتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ چیز جو آتی ہے گوگل میں جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو اس آرٹیکل سے ریلیٹڈ تھوڑی سی ڈسکریپشن نظر آ رہی ہے جو کہ اس آرٹیکل کے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تھرڈ چیز ہے اس کو بولتے ہیں ڈسکریپشن تو تین چیزیں ہوتی ہیں فرسٹ چیز ٹائٹل آپ کا یو آرل لنک اور تھرڈ چیز ڈسکریپشن میں اس کو یہاں پہ ورڈ پیڈ پہ ٹائپ کر دیتا ہوں فرسٹ چیز ہمارے پاس آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹائٹل سیکنڈ ہوتی ہے یو آرل جس کو ہم لنک بھی بولتے ہیں یو آرل لنک ٹھیک ہے اور تھرڈ چیز آتی ہے ڈسکریپشن تو یہ تینوں چیزیں بیسیکلی اون پیج اپٹیمائزیشن کا حصہ ہیں جب آپ کسی آرٹیکل کو پبلش کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں جو آپ لنک جنریٹ کرتے ہیں اور اس آرٹیکل کی ڈسکریپشن جنریٹ کرتے ہیں اس چیز کو بیسیکلی اون پیج اپٹیمائزیشن کہا جاتا ہے اور اگر آپ آرٹیکل اپٹیمائزیشن نہیں کرتے تو آپ کا ادھر آرٹیکل شو نہیں ہوگا ادھر یوریل ٹھیک سے شو نہیں ہوگا اور آپ کی ڈسکریپشن بھی گندی سے شو ہوگی ٹھیک سے شو نہیں ہوگی اگر آپ ڈسکریپشن نہیں بناتے تو آپ کے آرٹیکل میں سے ہی پہلی دو تین لائنوں کو اٹھا کے جو انا وہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے ویب سیٹ ڈیویلمنٹ کا کوئی بھی ہے ویقس ہے ورڈ پریسہ کوئی بھی ہے وہ فرسٹ ٹو لائنز کو ڈسکریپشن بنا دے گا تو اون پیج اپٹیمائزیشن بہت ضروری ہے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے بیان کرنے میں آپ دیکھیں جب میں نے یہاں پہ لکھا میک منی آن لائن تو گوگل نے مجھے ٹوپ ریزلٹس نکال کے دی ہے اس کے ٹائٹل میں یہ کی ورڈ شو ہو رہا ہے یہ ریکھیں میک منی آن لائن یہی کی ورڈ اس کے لنک میں شو ہو رہا ہے میک منی آن لائن پھر یہی کی ورڈ اس کی ڈسکریپشن میں شو ہو رہا ہے دیکھیں میک منی آن لائن اس کا مطلب ہے اس نے آن پیج اپٹیمائزیشن کی ہے بیسیکلی یہی ہوتی ہے آن پیج اپٹیمائزیشن کہ آپ اپنے کی ورڈ کو ٹائٹل میں لنک میں ڈسکریپشن میں اور اپنے آرٹیکل میں کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور یہی آن پیج اپٹیمائزیشن آپ کے آرٹیکل کو رینک راتی ہے انیشیلی فرسٹ جو چیز ہے نا جو بہت امپورٹن ہے وہ آن پیج اپٹیمائزیشن اگر آپ کا آن پیج بہت زبردست ہے اچھا ہے تو آپ کا آرٹیکل ٹوپ پہ جا سکتا ہے آن پیج اپٹیمائزیشن کرنے کے بعد سیکنڈ سٹائب آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں آف پیج اپٹیمائزیشن یعنی کہ آپ نے آرٹیکل کو شیئر کرنا اس کے بیک لنکس جنریٹ کرنا یہ سب کچھ آن پیج اپٹیمائزیشن کے بعد کا پروسس ہے تو آپ کو اب ادھر سمجھ لگی ہوگی کہ آن پیج اپٹیمائزیشن کتنی ضروری ہے آپ کے آرٹیکل میں اچھا جب آپ آرٹیکل اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا آرٹیکل اپلوڈ کرنے کے بعد جب گوگل میں جاتا ہے تو گوگل کا جو کرالر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کی ویب سیٹ پہ ویزٹ کرتا ہے میں ادھر سے آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو اپنی سائٹ پہ لے چلتا ہوں کسی ایک آرٹیکل کو ہم کھول لیتے ہیں میک منی آن لین ویزٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک آرٹیکل اپلوڈ کیا ہے تو پھائیو ویزٹو میک منی آن لین اچھا یہاں پہ جب گوگل کرالر آتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے آپ کی ویب سیٹ پہ لینڈ کرتا ہے اور لینڈ کرتے ساتھ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ آپ کا ٹائٹل کیا ہے یہ یہاں پہ آپ کا ٹائٹل پڑتا ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹھنگ دیکھتا ہے کہ آپ کا ٹیبل آف کونٹنٹ کیا یہ بہت اچھی چیز ہے رینکنگ کے لیے اگر تو آپ نے استعمال کی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کی بے شمار ویب سیٹ جن میں یہ یوزر نہیں ہوتا لیکن یہ ایک پرفیشنل وی ہے ٹیبل آف کونٹنٹ کیسے پرفیشنل وی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم ویکی پیڈیا پہ جاتے ہیں ویکی پیڈیا ایک انٹرنیشنل ویب سیٹ ہے دنیا کی نمبر ون ویب سیٹ ہے انفرمیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں call of duty میں گیم کے بارے میں سرچ کر لیتا ہوں کوئی بھی گیم ہے ادھے لکھوں گا تو دیکھیں سب سے پہلے آرٹیکل کا ٹائٹل آئے گا اس کے بعد اس کے تھوڑے سی ڈسکریپشن آئے گی اس کے بعد ذرا نیچے آئے گا تو یہ دیکھیں کونٹنٹ اسے بولتے ہیں table of content تو یہ بہت یہ ویکی پیڈیا کے نظر میں بہت importance لگتا اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو رینکنگ میں effective ہو سکتی ہے ہمارے آرٹیکل کو رینک کرانے میں help کر سکتی ہے اس کو بولتے ہیں toc یعنی table of content اس کے بعد آپ کے آرٹیکل کے اندر کیا آتا ہے وہ میں آپ کو یہاں سے دوبارہ سمجھا لیتا ہوں ادھے آئے یہ دیکھیں heading sub heading اس کو بولتے ہیں h3 اس کے بعد h4 استعمال ہوتی ہیں پھر اس کا بولتے ہیں infographics ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے آرٹیکل میں جو ویڈیوز ہوں گی یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ مل ملا کے on page optimization کہلاتا ہے تو اس طرح سے crawler جو ہے وہ آپ کے پورے آرٹیکل کو read کرتا ہے اور then جا کر بتاتا ہے گوگل کو کہ اس آرٹیکل میں یہ یہ اس نے چیزیں استعمال کی ہیں اس کے مطابق گوگل top ranking pages میں دیکھتا ہے کہ یار ان میں کونس ایسا پیج ہے جس کی SEO زیادہ اچھی ہے یا اس پیج کی SEO زیادہ اچھی ہوئی ہے پھر اس کے مطابق اگر اس کی SEO زیادہ اچھی ہماری ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ ہمارا آرٹیکل رینک کر دے گا اس آرٹیکل کو نیچے کر دے گا دوسرے کی ویب سیٹ کو ہماری ویب سیٹ کو اس کے اوپر لگا دے گا تو اس طرح سے اس کا on page optimization effect کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں on page optimization اچھے سے اچھا کرنا چاہیے ہم on page optimization کس طرح سے کریں گے یہ انشاءاللہ میں next ویڈیو upload کرتا جاؤں گا آپ اس کو ضرور watch کریں watch کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے یوٹیوب کے چینل کو subscribe کرنے subscribe کرنے کے بعد bell کا آئیکن آتا ہے آپ اس پہ click کر کے notification on کر لیں تاکہ میں جب کوئی ویڈیو upload کروں وہ آپ کو اسی وقت مل جائے so friend دعا میں یاد رکھے گا ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو ٹیٹوریل میں thanks for watching and don't forget subscribe میں یوٹیوب چینل السلام علیکم اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے یوٹیوب کے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے اور subscribe کرنے کے بعد اس کو ok پر click کر کے notification پر click کر کے send me all notification اور save کر لیجئے